اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل زہیر خود مجھے کراچی لینے آیا تھا کار میں چار لوگ سوار تھے اپنا ٹیپ تم نے ہر حال میں ساتھ ضرور لے کر آنا ہے زارہ کازمی نے زہیر کے جھوٹے چہرے سے نکاب اٹھا دیا ہے نو اپریل کچھ ہی پلان بھی زہیر نے ہی ملتوی کیا تھا اور کہا تھا کہ نیکسٹ ویک میں پھر آؤں گا لہور پہنچتے ہی لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے حویلی لکھا جو ہے لے کر جانا پڑا گندہ گھر غلیز باتیں اور جھوٹے لوگ بچی نے سسک سسک کر سچ بتا دیا وہ کہانی بتا دی جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ جو لیوش زندگی لیوش لائف کی کہانی ککڑی نے سنائی تھی وہ پوست مارٹم تو پہ ہی ہو چکا تھا لیکن بچی نے بھی بتا دیا کہ کتنی غلاظت میں بچی کو رکھا گیا تھا اگواہ اور زیادتی کی کہانی زارہ کازمی کی زبانی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے جادو وہ سر چڑھ کر بولے اچھا جی لیکن مکروہ اور فریب کا جو اثر ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہتا اصلیت جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتی ہے آپ جترے مرضی جھوٹ بولے لیکن جب آپ رہتے ہیں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں تو سچ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے زارہ کازمی کو تین مہینے جی گھول کر پلا دیا گیا تھا کہ جی تم نے وہی بولنا ہے یہی کہنا ہے کہ تم خود کراچی سے لہور آئی ہو تم نے یہ بتانا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تمہیں ٹیکسی والا مل گیا تھا جس نے تمہیں کراچی سے لہور جو ہے یونیورسٹی میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد زہین نے پیسے دے دیا زہین کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ تم اچانک سے آگئی تم نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا اور تم نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کے آگئی ہوں اور اب میرا کوئی بھی نہیں تمہ ہمارے علاوہ تو یہ ساری کے ساری کہانی بچی کو جہاں گھول کے پلا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم اس کہانی سے ذرا برابر بھی آگئی یا پیچھے ہوئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا کچھ جو ہے کچھ بھی ہو جائے قیامت آج ہے لیکن تم نے اس بات سے جو ہے وہ مکرنا نہیں ہے لیکن اب زہیر کیس کی جو سٹار وٹنس ہے اس نے اپنا مو کھول دیا ہے اس نے بتا دیا ہے اس نے اپنے والدین کو بھی بتا دیا ہے کہ پلان جو ہے وہ بہت ہی سیمپل تھا بچی کو بھلا فس لا کر جو ہے اگوا کرو جھوٹے بیانات دلواؤ والدین کے خلاف جو ہے سامنے لاکے کھڑے کر دو والد کے خلاف گندے غلیز قسم کے الزامات لگاؤ کبھی والدین سے جو ہے وہ مل ہی نہیں پائے گی تو سچ کیسے سامنے آئے گا اور پھر بچی کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے گا لیکن مہدی علی کازمی کو یہ لوگ جج کرنے میں بے حد بڑی غلطی کر گئے تھے مہدی کازمی جی چٹان کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا جو ماسوم لگنے والا انسان جو اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان جس کے بارے میں انہوں نے کافی جو ہے وہ ریسرچ کی تھی کہ مہدی علی کازمی کسی کے معاملات میں نہیں پڑتا وہ بڑا جو ہے فیملی مین ہے اور چپ کر کے رہتا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے لینا دینا اس سے نہیں ہوتا اپنی بیٹی کو جب تم پکڑ کے اس کے جگر کے ٹوٹے کو اٹھا کر لے جاؤ گے اور اس کو بیچنی کی تیاریاں کرو گے اس سے غلط کام کرانے کی تیاریاں کرو گے تو ایک عام انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان ہے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے وہ پوری کی پوری کائنات کو جو وہ ہلانے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی 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 زیادہ بے گہرتی اتنا ظلم ایک بچی کے ساتھ سات سے آٹھ مہینے ہونے کو آئے ہیں وہ اپنی گھر نہیں جا پا رہی بچی نے انکشاف کیا کہ زہیر سولہ اپریل کو اسے اگوا کر کے کراچی سے لے کر گیا تھا زارہ کازمی نے بتایا کہ عدالت میں جانے سے پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ تم خود کراچی سے جو ہے وہ اکیلی لاہور جاتی ہو اچھا اب لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی سے لاہور مجھے زہیر خود جو ہے وہ لینے آیا تھا وہاں سے وہ لے کر گیا تھا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب سی ڈی آ نکلوایا گیا تھا تو جو ان کی والدہ محترمہ ہے نور بی بی جو کہ اس وقت مفرور ہے جو کہ یونیورسٹی میں کام کرتی ہیں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے میں ایک امپورٹنڈ رول پلے کر رہی ہے وہ خاتون جو ہے جو نمبر استعمال کر رہی تھی وہ اگوا سے ایک ہفتے پہلے ایکٹیو ہوا ہے اور وہ ایکٹیو کہاں پہ ہوا میدی کازمی کے گھر ریکھی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایکٹیو رہا ارد گرد گھر میں جو ہے آس پاس کبھی دو گلیاں چھوڑ کر کبھی تین گلیاں چھوڑ کر کبھی گھر کے سامنے اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آکے ایک بار نہیں کیا تو بچی نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور جس گاڑی میں آئے تھے اس میں چار لوگ سوار تھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے اس کو اتنی چیزوں کا علم نہیں یہ بچی کو پیچھے والے راستے سے لے کر گئے تھے یعنی کہ ایسے مختلف خوفناف قسم کے راستے جہاں پر سی سی ٹی وی کے حاملے نہیں لگے ہوتے جہاں پر جو ہے یہ لوگ ٹریس نہیں ہو پاتے زہیر کے ساتھ جی شبیر بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی تین سے چار لوگ تھے زہرہ نے یہ بھی بتایا کہ جس کار میں مجھے جو ہے بٹھایا اس میں چار لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے زہیر نے مجھے کہا کہ اپنا ٹیپ جو ہے تم نے ہر حال میں ضرور ساتھ لے کر آنا ہے پھر میرا ٹیپ لے کر جو ہے آف کر کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا اگلے دن جی لاہور پہنچنے کے بعد ہماری لڑائی ہو گئی کیونکہ زہیر نے ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے رکھا اور اس کی ماں جو ہے وہ کافی بڑھوڑا رہی تھی اس کی ماں مجھے دیکھ کر جو ہے حکارت کا اظہار کر رہی تھی اس کی ماں مجھے دیکھ کر جو ہے وہ مو بنا رہی تھی اور بار بار کوئی کوڈ وڈنگ میں بات کی جا رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سستی گندی اداکارہ جو لاہور میں ہے اس نے بگواس کی تھی کہ بڑی لیوش زندگی ہے بڑی لیوش زندگی ہے اس لیوش زندگی کا جب پوس مارٹم کیا گیا تو کیا تھا ایک کمرہ جس کے اندر ٹوائلٹ تھا جس کے اندر جو ہے وہ ٹوائلٹ پہ پردہ لگا ہوا تھا اس کے بعد نیچے ہی زمین پر جو ہے وہ چولا تھا یعنی کے کچن سب کچھ ایک کمرے میں تھا بڑی خوفنا کسم کی حالت تھی پھر اس سستی اداکارہ نے کہا کہ زہیر جو ہے وہ تو فیوچر کا ڈاکٹر ہے بڑا ہونہار قسم کا انسان ہے جب اس کا جو ہے سارا کا سارا ریزلٹ کارڈ نکالا گیا تو پتا چلا کہ اس کو تو کوئی اپنے جو ہے محلے میں چپلاس ہی نہیں رکھے گا یعنی کہ کسی کمبورڈر کی دکان پہ جو ہے وہ جھڑو دینے والا بن سکتا ہے پھر جی اس نے کہا کہ جی زہیر کی ماں جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں رکھتی ہے زارا کازمی کو اس کو جو ہے وہ پیزا کھانے کی عادت ہے اس کو چپس کھانے کی عادت ہے تو ہر وقت جو ہے وہ پیزا آرڈر کرتی رہتی ہے بھائی پورے کے پورے ٹائم تم اس کو دھیاتوں میں لے کر گھومتے رہے دھیاتوں میں کون سا پیزا جو ہے وہ آرڈر کرتی تھی وہ اور کون سا پیزا وہ کھلاتی تھی بچی ابھی بھی تو جو ہے چار مہینے سے کراچی کے شلٹر ہوم میں رہ رہے گئے بچی نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں نے پیزا کھانا ہے نا بچی نے ڈیمانڈ کی کہ میں نے چپس کھانے ہے تو یہ بہیرتیاں اور جھوٹ جتنا جھوٹ اس عورت نے بولا ہے یقین کرے بے نکاب ہو گیا اور پتہ چلتا ہے کہ اس سارے کی سارے جو ایک نام نے ہاتھ شادی کا نام لیتے ہیں یہ جھوٹ کی بنیاد پر رکھی گئی چیزیں ہیں اور ان سب نے مل کر بچی کو بیچنا تھا زہیر کی ماں نے کہا بچی کا کہنا ہے کہ کچھ دن کی بات ہے ہم نئے گھر میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے لیکن گرمی بہت تھی اور میرا دم گھٹا تھا وہاں پر سانس لینا محال ہو جاتا تھا جس کے بعد حویلی لکھا جانے کا پلان بن گیا حویلی لکھا والے گھر جو ہے وہ بہت بڑا تھا لیکن زہیر اور اس کی فیملی بہتی غلیز اور گندی غلیز قسم کی چیپ قسم کی باتیں کیا کرتے تھے زہیر ہر وقت مجھے یاد کرواتا رہتا تھا کہ یہ ایک گیم ہے اور اس گیم میں ہماری جو ہے وہ فتح ہوگی اگر تم وہی بیان دو جو میں نے تمہیں رٹایا ہوا ہے میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے اور تمہارے باپ سے اگر چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے تو ہر حال میں جو ہے یہ کہنا ہوگا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ لہور آیا زین العابدین کے ساتھ اور آ کر اس نے مارا پیٹا ہنگاما کیا اور سارے لوگوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں پھر تم نے کہنا ہے کہ میرا باپ جو ہے میری شادی زبردستی میرے کزن سے کرنا چاہتا تھا پہلے دن سے جی مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا گیا میرے واپس جانے کو جو ہے بہت زیادہ جانے کو دل کرتا تھا لیکن زہیر اور اس کی فیملی کہتی تھی کہ میدی کازمی جو ہے تمہیں مار دیکھا ہمارا ان کی فیملی سے رابطہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے تم کراچی انٹر ہوگی کراچی پہنچ ہوگی وہ تمہیں قتل کروا دیں گے کرائے کے ٹٹووں سے مجھے اتنا ڈرائیا گیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا اور مجھے ان کی باتیں سچی لگنا شروع ہو گئیں جب پہلی بار میرے اپنے والدین سے چھ مہینے بعد ملاقات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ زہیر ایک جھوٹا مکار اور فریبی قسم کا انسان ہے اور اس نے جتنی بھی باتیں بتائیں وہ جھوٹ پر مبنی تھی اور اس نے جو جو کیسز کیے میرے والدین نے مجھے بتائے اور بتایا کہ جی کس طرح سے وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں اس نے مجھے غلی زندگی دی اور مجھے میرے والدین اور بہنوں سے الگ کر دیا اور ان کے خلاف لاکے کھڑا کر دیا اب میں اپنی زندگی جو ہے اس کے وہ گندے تین مہینے بھولانا چاہتی ہوں اور اگر جیسے ہی میں گھر واپس آؤں گی تو میں ایک نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوں اس نئی زندگی کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ تلا شروع کروں گی تو یہ ہے وہ مکار اور زلیل گھٹیا قسم کے زہیر اور اس کے نیٹوک کی ساری کی ساری پلاننگ کے کس طرح سے جھوٹ بول کر کس طرح سے ورگلا کر جو ہے پورے ملک کو بے وکو بنایا ہر جگہ پر چونہ لگایا اور عدالتوں کو انہوں نے گمرا کرنے کی کوشش گئی